موسیقی شکریہ راہول مجھے دعوت دینے کا اور سب سے پہلے آپ کے دیکھنے والوں کا میرا سلام پہنچے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے یہ حالات دیکھے ہیں ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں اور اس قسم کے حالات پہلی بھی رہے ہیں لیکن بحیثیت پاکستان کے ہائی کمیشنر کے یہاں نیو دھیلی میں یقینہ میری خواہش تو یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں ہمارے جو تنازعات ہیں وہ ختم ہوں اور ہم ایک اچھے ہم سائیوں کی طرح اپنے معاملات تیگ کریں اور آگے بڑھیں اور اسی حوالے سے جو ہماری کوششیں بھی ہیں اور پاکستان اپنے تین پوری کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں لیکن مسائل ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں رشتے بہتر ہوں لیکن ایسے ٹائم پہ جب ابھی بھی پاکستان میں ٹیررزم کو سپورٹ برقرار ہے ابھی بھی لائن اف کنٹرول پہ لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے کیجولٹیز ہو رہی ہیں بورڈر کے اس طرف تو ایسے میں آپ کو کوئی باہر کا راستہ آگے بڑھنے کا راستہ نظر آتا ہے دیکھئے بنیادی میں سمجھتا ہوں سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے تعلقات ٹھیک کیوں نہیں ہیں اکثر یہاں بھارت میں دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دہشتگردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں ممکن ہے اس بات میں کسی حد تک وزن ہو دہشتگردی واقعی ایک ایشو ہے ہمارے بھی کنسنز ہیں آپ کی بھی کنسنز ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں راہول اور آنسٹی کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اگر آپ جائزہ لیں تو ہم نے ہمارے تعلقات کوئی اچھے نہیں 2008 سے پہلے بھی ہے 2007 سے پہلے بھی جب سمجھوتا ہوا جب ممبئے بلاسٹ ہوا ہم نے 1947 سے 1947 نے بھی جنگ لڑی اس کے بعد پینسٹی میں بھی جنگ لڑی پھر ایک اتر میں جنگ لڑی اور پھر کارگل کانفلیکٹ بھی ہے یہ سب واقعات دہشتگردی کے واقعات سے پہلے کے ہیں تو بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے جو خلیج ہے ہم دونوں ممالک کے درمیان میں سمجھتا ہوں اور بہت سے لوگ بھارت میں ہم سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور بھارت کی حکومت بھی اتفاق کرتی ہے کہ بنیادی جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہم خلیج ہے وہ جمہور کشمیر کا مسئلہ ہے اور مجھے اس بات پہ اتمنان ہے کہ بھارت کی سرکار بھی چاہے وہ پرانی حکومتیں ہوں یا آپ کی حکومت ہو وہ اس بات کو تکنائز کرتی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل ضروری ہے ہم دونوں ممالک کے درمیان جو بھی تعلقات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اب آپ اقوائے متحدہ کی قراردادیں لے لیجئے یا شملہ ایگریمنٹ لے لیجئے 1972 کا یہ ابھی حال ہی میں پچھلے سال ہی جب سوشمہ سرائش صاحبہ پاکستان گئی تھی ہارٹ ایفیشیہ کانفرینس اٹینٹ کرنے کے لئے اس میں بھی جو ہم نے ایک کامپریہنسیو ڈائیلوگ کا فیم ورک کیا ہے اس میں کشمیر ہے کشمیر کا ذکر تو ہے لیکن تیررزم پہ ہندوستان باتچیت چاہتا ہے آپ کشمیر پہ باتچیت چاہتے ہیں ہندیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کشمیر باتچیت کریں گے لیکن پہلے تیررزم پہ باتچیت ہو یہی وہ چکرویو ہے جس میں ابھی ہندوستان اور پاکستان فسے ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے ہم لوگ فسے رہیں گے گولیاں چلتی رہیں گی گولے چلتے رہیں گے دیکھیں پاکستان کی پوزیشن قطن یہ نہیں ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم صرف اور صرف جمہور کشمیر کی بات کرتے ہیں ہمارا ہمیشہ سے یہ اسٹانس رہا ہے یہ پوزیشن رہی ہے کہ ہم باتچیت کریں گے جامعہ طریقے سے جس میں تمام ایشوز شامل ہوں گے اور ابھی جس فرینگورک پہ ہم نے اوریڈی اگری کر چکے ہیں اتفاق کر چکے ہیں وہ کمپریہنسل ہے اس میں تمام ایشوز شامل ہیں اس میں جمہور کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہے اس میں دہشتگردی کا مسئلہ بھی شامل ہے اور میں ایک بات یہاں پہ آپ کے ناظرین کے لیے میرے خیال ہے میرا اس پہ ایمفیسس دینا مناسب ہوگا کہ یہ کہنا کہ پاکستان دہشتگردییں بات نہیں کرنا چاہتا ہم بھی دہشتگردییں بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھی کنسرنز ہیں ہمارے بھی ایشوز ہیں جو ہم بھارت کے ساتھ ریس کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے دریمان جو بھی مذاکرات کا سلسلہ ہو وہ جامع ہونا چاہیے نتیجہ خیز ہونا چاہیے ہم صرف بات کی حد تک بات نہیں کرنا چاہتے گو اس کی بھی اہمیت ہے کیونکہ جب آپ پروسس میں آتے ہیں بات چیز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس سے ماہور اچھا ہو جاتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کو میننگفل بنائیں نتیجہ خیز بنائیں تاکہ کچھ اس سے نتائج نکلیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلق مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے اچھے نتیجے نکلے ہیں بہت سے سی بی ایمز ایسے ہیں جو کہ مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں چاہے وہ سیز فائر انڈرسٹیننگ ہو ٹو تھاؤزن ٹری کی ابھی تو سیز فائر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے برتمان میں تو سیز فائر لگاتار وائلیٹ ہو رہی ہے آپ کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ باتچیت چاہتے ہیں لیکن فلحال حقیقت یہ ہے کہ باتچیت پوری طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہے کوئی باتچیت خاص دوزویشوں کو بیچ میں ہو نہیں رہی اب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہونے والا ہے امرت سر میں اگلے ہی کچھ دنوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہارٹ آف ایشیا میں جہاں پہ آپ کے ویدیش منتری فورن منسٹر سرطاج عزیز آئیں گے اس میں کوئی ایک نیا راستہ نکل سکتا ہے باتچیت کے نیا دور شروع ہو سکتا ہے لیکن ایک اور میرے خیال میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر امن اس خطے میں آئے گا جنوبی ایشیا میں آئے گا تو ہم دون ممالک کے مفات میں ہیں کہ ہم اگر امن کے ساتھ رہ رہے ہیں اور تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ امن صرف باتچیت سے آ سکتا ہے تو باتچیت کوئی ہم فیور نہیں کر رہے ایک دوسری یہ بہامی ہمارے مفادات میں ہے کہ ہم دوسرے سے باتچیت کریں اور امن کی طرف بڑھیں اگر صرف مذاکرات سے ہی امن آ سکتا ہے تو پھر مذاکرات کا سلسلہ ہمارے نکتہ نظر سے شروع ہونا چاہیے اور انکنڈیشنلی ہونا چاہیے کوئی پیشنی شرائط نہیں ہونے چاہیے اور یہی ہمارا ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کیونکہ ہمارے وزیراعظم کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس خطے کو ترقی کی رہا پر گامزن کرنا ہے تو اس کے لئے امن بہت ضروری ہے اور امن کے لئے باتچیت بہت ضروری ہے اب اگر آپ اس کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں ممکن ہے آپ ایک سال باتچیت نہ کریں ہمارے دونوں ملک دو سال باتچیت نہیں کریں لیکن اگر ہم نے واقعی سنجیدگی کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو باتچیت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ممکن ہے یہاں پہ کچھ پولٹیکل کنسیڈریشن بھی ہو سکتی ہیں ڈومیسٹک پولٹیکل ایمپیریٹیوز ہو سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جلد یا بدیر پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پہ آنا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ڈیلے ہو سکتا ہے جب بھی آپ لوگ تیار ہوں گے میز پہ آ جائیں گے اور اسی کو لے کے باتچیت کا سلسلہ ٹوٹنا شروع ہوا جو کی اب پوری حد تک ٹوٹ گیا ہے اس کو آپ پھر سے بننا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان میں تو یہی ہوگا کہ یہ چیزیں تو ہم لوگ کر کے دیکھ چکے ہیں کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے وہ اس لئے کیونکہ جہاں آپ کی سیویلین اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہم دوستی کی طرف آگے بڑھیں آرمی اسٹیبلشمنٹ بڑھنے نہیں دیتی یہ بھی ایک عجیب سر نیریٹیو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اوفا پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوا پاکستان نے دیکھئے ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر آگست میں آنا چاہ رہے تھے تو کیوں نہیں آئے اس لئے کہ آپ نے پیش کی شرائط اس قسم کی رکھ دیں جس کی وجہ سے ان کا آنا ممکن نہیں ہوا اگر آپ ایک آرٹیفیشل ریڈ لائنز لگا دیں گے کہ اگر ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر رہوریت لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ملیں تو اس سے پھر بات چیز کس طرح آگے بڑھے گی دیکھئے بنیادی جو اصول ہے کسی بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں اگر خواہش دونوں طرف ہے ٹھیک کرنے کی تو پھر پیش کی شرائط اس قسم کی کنڈیشنز جو کہ ہم کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں وہ کوئی ماننے نہیں رکھتی میری حساب سے میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سنجیدی کے ساتھ اپنے جو پورا ہمارا ریلیشنشپ ہے اس کا بغور جائزہ لینا چاہیے اور ایک دوسرے کا جو بھی ہمارا نقطہ نظر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے چاہیے میں کسی ایک اعزام نہیں دے رہا لیکن میں صرف آپ کو پاکستان کی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ ہی چاہا ہے کہ ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ بہتر ہوں نارمل ہوں کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جب تک ہمارے تعلقات جنوبی ایشیا میں ٹھیک نہیں ہوں گے ہم بحیثیت مجموعی جنوبی ایشیا میں ترقی کے وہ مرائل ہیتہ نہیں کر سکتے جو میں کرنے چاہیے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ہائی کمیشنر صاحب کی جو ہارٹ اف ایشیا ڈائلوگ ہونے والا ہے حالانکہ وہ زیادہ سرطہ افغانستان کو لیکن اس میں سنبھاونا ہے کہ بائی لیٹرلی بھی انڈیا اور پاکستان کے فرم منسٹرز کیچن بات چیت ہو چکتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی نیا راستہ نکل سکتا ہے جس طرح آپ نے بالکل بجاب فرمایا ہارٹ اف ایشیا کی جو کانفرنس ہے افغانستان سے متعلق ہے اکنومک ریکنسٹرکشن ہو ریوائیول ہو اس ہمارے ہمارے اپنے مفاد میں بھی ہے اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو وہ پاکستان کا اس کو دہائراز فائدہ ملتا ہے اب ہمارے ایڈوائزر صاحب یہاں تشریف لائیں گے سچمہ سرائش صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے وہ نہیں جا رہی امرسر کانفرنس میں لیکن اگر بھارک کی طرف سے ہمیں کوئی مضبط تجویز ملتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس کو پوزیٹیولی کنسیڈر کرے گا کیا اب تک کوئی بائی لیٹرل ڈائلوگ کے لئے کیونکہ اب یہ ہے کہ ہاتھ پہلے کون بڑھائے گا ہاتھ پہلے کون بڑھائے گا اس طرح کی ستی ہو سکتی ہے ایسے میں کیا اب تک کوئی اپروچ ہوا ہے کہ کیا بائی لیٹرلی کوئی بات چیت ہوگی دونوں دیشوں کے بیچے جہاں تک مجھے معلوم جب محول اور خراب ہو رہا ہے تو چیزوں کو بہتر کرنے کی دشا میں ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات اور اس وقت ہمارے خاص مہمان ہیں پاکستان کے بھارت میں اچائیوب عبدالباس ہائی کمیشنر ابھی پاکستان میں آرمی چیف نئے آ رہے ہیں جنرل باجوا صاحب چیف بن رہے ہیں اور ایسے میں سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ کیا نئے آرمی چیف کے ساتھ سمبھاونا ہے ایک نئی شروعات کی کہ اب تک جو ایک طریقے سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دوستی نہیں ہو پائی تھی کیا آرمی چیف کے بدلنے سے اب ایک طریقے سے سویلین اسٹیبلشمنٹ کی سپرمسی پاکستان میں اسٹیبلش ہو گئی ہے میرے خیال میں اس کو انسیسیریلی اتنی اہمیت دی جا رہی ہے جہاں تک پاکستان کی بھارت پولیسی کا تعلق ہے انڈیا پولیسی کا تعلق ہے ہماری وہ شروع دن سے بڑی واضح ہے ہمارے وزریعظم نے کئی مواقعوں پہ مواقعوں پہ یہ کہا ہے کہ ہم بھارت سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تعلقات کوئی ہوا میں خلا میں تو بہتر نہیں ہو جائیں گے اس کے لئے کچھ کوشش کرنی پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کرنی پڑے گی جو ہمارے مسائل ان کو حل کرنا پڑے گا یہی وہاں طریقہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈیموکرسی کے لئے ایک بڑی بات ہے کہ ایک جو آرمی چیف ہیں پچھلے دو کیسز میں ایکسٹینشن آرمی چیف کو ملی اس دفعہ ایکسٹینشن نہیں لی رہیل شریف صاحب نے اور ایک بڑے ہی سیویلین طریقے سے بڑے ہی آرڈلی طریقے سے نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہو گئے کوئی تکتہ پلٹ نہیں ہوا پاکستان کے جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ برقرار ہیں اپنی کرسی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی ڈیموکرسی کے لئے خود میں بڑی بات ہے نہیں ہمارے حساب سے بڑی خوش آئند بات ہے اور ہمارا ملک ہماری ریاست ہمارا معاشرہ سوسائٹی بڑے بھرپور طریقے سے جمہوریت کی طرف رما دواں ہیں اور بہت روٹس سٹینٹن ہو رہی ہیں ہماری سیول سوسائٹی ہمارا میڈیا ہماری جوڈیشری دیکھیں جمہوریت انتخابات کا نام تو نہیں ہے جمہوریت تو ایک پورا مزاج ہوتا ہے کسی معاشرے کا اور مزاج جو بن گیا ہے الحمدللہ جو لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کو اپتے کرنا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے جائے جا سکتا ہے کیا گولیوں کے چلنے کا سلسلہ جائے رہے گا یا ایک طریقے سے جو ونڈو کا اپورچنیٹی آپ کر رہے ہیں کیا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیا باتچیت کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو سکتا ہے اور اگر ہوگا بھی تو کیا اس سے کوئی انجام نکلے گا بھی یا نہیں لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت جانب بہت شکریہ تو یہ تھی پاکستان کے اچھایو تب بل باسد سے آج کی خاص ملاقات دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھ کر رہیے آج تک